دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پرائم میسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے نام جو بھی جاداد ہے جو بھی آپ کے نامی بے نامی جاداد آپ کے ملک میں یا ملک سے باہر ہے جو بھی آپ کے ساتھ سے ہیں ان کا تمام جو ریکارڈ ہے وہ نادرہ کی مدد سے اپ بی آر نے آسل کر لیا ہے تو آپ اس کا ملک آپ کا کچھ جو آپ نے ٹیکس پے کرنے ہیں جو کہ میسٹر سکیم کے ذریعے آپ اپنے ٹیکس پے کر سکتے ہیں جو کہ آپ کے لئے سہولیت دی گئی ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے تو جو بھی آپ کا ملک کے نامی بے نامی جاداد ہے یا احساسیں ہیں جو آپ کے ملک کے دماغ میں نہیں ہیں جو کہ آپ ٹیکس پے کر سکتے ہیں کچھ ایسے جو آپ کے ملوہ اصاسے ہیں جو آپ کو نہیں معلوم جو کہ FBR کے ریکورڈ میں آ رہے ہیں تو وہ آپ آن لائن کس طرح چیک کر سکتے ہیں آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہ اپنے اصاسے تمام جو بھی آپ کے اصاسے ہیں جو بھی جائداد ہے جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہے مست سکیم کے ذریعے پی کر سکتے ہیں وہ کس طرح آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں نادرہ کا بھی اور FBR کا بھی دونوں طریقے آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے ویڈیو کہنے تک دیکھنا ہے کہیں بھی سکپ نہیں کرنا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانبوں سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو دوست نیو ہے چینل پر تو چینل تو سبسکرائب کر دیں اس آتھ میں کھڑے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ بھی اگلی آنے والی ویڈیو آپ سے مسنا ہو پائے تو بینہ ٹائم ویسٹ گیم چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر تو دوستو میں فائنلی آ چکا ہوں اپنے موبائل کی سکرین پر اور یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ نے اپنا آن لائن جو آپ کے احساسے ہیں نامی بے نامی جو جائدادز ہیں وہ کس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کس طرح میسٹی سکیمیں ٹیکس پے کر سکتے ہیں تمام طریقہ کار اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں ڈسکرائبشن میں آپ کو ایک لنک ملے گا ایک اپلیکیشن کا جس کا نام ہے ایس ایس ٹریک ایس ایس ٹریک کے اپلیکیشن کے مدد سے آپ یہ تمام طریقہ کار کر سکتے ہیں جو کہ آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے احساسے تو اپلیکیشن کا لنک آپ کو ویڈیو کسی ڈسکرائبشن میں مل جائے گا یہ وہیں سے ملے گی پلی سٹور وغیرہ سے یہ آپ کو نہیں ملنے والی نہ گوگل سے ملنے والی ہے تو آپ نے یہ میری لنک سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور انسٹال کرنی ہے سو میں اس اپلیکیشن کو کرتا ہوں اون اور آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طرح اپنے احساسے چیک کرنے کس طرح ان میں ریجسٹر ہونا ہے اور کس طرح اس کو آپ نے لوگن کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نادرہ کی جو نادرہ میں آپ کس طرح چیک کر سکتے ہیں مطلب کہ نادرہ میں پہلے آپ نے اپنے احساسے جو چیک کرنے وہ کس طرح تو یہاں دیکھیں آپ کو یہاں جیسے اس اس ٹریک کو اپن کریں گے تو یہاں بہت سارے اپشن ملتے ہیں یا نادرہ ویریفائی کا اپشن آپ کو شو ہو رہا ہے تو نادرہ ویریفائی پہ آپ کلک کریں گے تو آگے آپ کو مزید پھر اپشن کافی سارے ملیں گے تو یہاں آپ دیکھیں نادرہ ایف بی آر لکھا ہوا ہے تو آپ یہ نادرہ ایف بی آر پہ کلک کریں گے تو نادرہ ایف بی آر پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو اس کا انٹرفیس شو ہوگا جو کہ FBR کا فیڈل بولڈ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں آپ نے اپنا NIC نمبر لے کے اس کو کر دینا ہے ویریفائی کریں گے تو آگے آپ کو جو جو پروسیجرز آئیں گے آپ نے وہ تمام کے تمام فولو کرنے ہیں تمام مطلب کے تین سیٹ اپس اس کے ہوتے ہیں تین سیٹ اپ آپ نے فولو کرنے ہیں اس کے بعد آپ ہو جائیں گے اس میں ریجسٹر اور لوگ ان تو اس کے بعد یہاں آپ اس کی مدد سے چیک کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے یہاں تین جو سیٹ اپس آئیں گے اس میں آپ کو مطلب کے نام فول نمبر وغیرہ بتایا جائے گا اس کے بعد آپ کی مدد یا کوئی بھی کوئیشن آپ سے کیا جائے گا مدد کی ایج ڈیٹ او برت یا پھر فادر کی ڈیٹ او برت آپ سے پوچھی جائے گی کچھ کوئیشن آنسر پوچھے جائیں گے آپ کا NIC نمبر پوچھا جائے گا جو آپ کے فول نمبر پر ریجسٹر NIC پر فول نمبر ریجسٹر ہے وہی فول نمبر آپ نے دینا ہوگا اس کے بعد یہ تمام پروسیجر کرنے کے بعد اس میں آپ ہو جائیں گے لوگن اور یہ نادرہ کی FBR جو کہ نادرہ کی ملومات یہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے آپ دیکھیں FBR ٹیکس یا FBR نادرہ کے پر نیچے آپ کو اوپشن شو ہو رہا ہے FBR ٹیکس اس کے بعد آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو اس پر لوگن کرنا بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہے نیچے آپ نے پاسورڈ لکھنا ہے اس کے بعد کر دینا ہے لوگن اگر آپ کے پاس پاسورڈ نہیں ہے تو آپ اپنا سین ایسی نمبر اپنے فون نمبر سے اس فون نمبر سے مطلب جس پر آپ کے سین ایسی پر ریجسٹر ہے تو اس سے اپنا سین ایسی نمبر لکھ کر ڈبل نائن ڈبل سکس پر آپ میسج کر دیں تو آپ کو آپ کا پاسورڈ مل جائے گا اس کے باوجود اگر پھر بھی آپ کو نہیں تو اسی اپلیکیشن میں رہ کر بھی آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں اس کا بڑا آسان طریقہ ہے تو اوپر اوپر دیکھیں یہاں آپ کو یہ رہا پاسورڈ فور ایسیسٹ انکوائری تو اس پر آپ نے کر دینا ہے کلک سو اس پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کو اس کا انٹرفیز دیکھنے کو ملے گا یہاں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا سین ایسی نمبر دینا ہے جو کہ تیرہ ڈیجٹ کا آپ کا سین ایسی نمبر ہے وہ دینا ہے اس کے بعد ساتھ ہے پرفیکس پرفیکس پہ آپ اگر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھ رہے کہ آپ مسٹر میسیز میں ایم ایسی یا ڈاکٹر مطلب جو بھی ہیں وہ آپ نے سیلٹ کر کے اس کے بعد یہاں نیچے آپ نے اپنا میڈل نیم چاہیں تو دیں نہیں چاہیں تو نہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اپیشنل ہے ریکوائیڈ نہیں ہے ریکوائیڈ پہ ریڈ کلر کی لائن ہوگی جو اپیشنل ہوگا اس پہ کچھ نہیں ہوگا تو یہ اپیشنل ہے آپ کی مرضی ہے اس کے بعد ہے فرسٹ نیم لاسٹ نیم اس کے بعد ہے کرنٹ سروس پروائیڈر کرنٹ سروس پروائیڈر پہ اگر آپ کلک کرتے تو آپ جس جو نمبر آپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں وہ یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس کمپنی کا ہے موبلنگ کا ہے ٹیلی نور کا ہے یو فون کا ہے وارد کا ہے یا زونگ کا ہے جس بھی کمپنی کا آپ کا فون نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں انٹر کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ نے وہ فون نمبر کرنا ہے جس جو سینے آپ یہاں دے رہے ہیں اسی سینے ایسی پر آپ کو فون نمبر بھی ریجسٹر ہو وہی فون نمبر آپ نے یہاں انٹر کرنا ہے دونوں جگہ پہ اور اس کے بعد نیچے یہاں یہ جو کیپچا آپ کو شو رہا ہے ٹو کے او ٹی کہے گا آپ اپنے پاسوڈ سیٹ کرے تو آپ اپنا یہاں پاسوڈ سیٹ کر کے اس کے بعد یہاں آپ اپنی تمام جو کہ آپ کے اساسے ہیں تمام آپ اپنی ڈیٹیل یہاں چیک کر سکتے ہیں دوستو تو امید کا تو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دو نیو ہوں تو یار چینل سبسکرائب کر دو ملتے ہیں کسی اسی طرح کی امیزنگ سی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ